دوستو ایک بہت ہی پرانی کہاوت ہے کہ مدتے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تو دوستو کچھ ایسا ہی ہوا ہے رادے یور موسٹ وانٹیڈ بھائی کے ساتھ تو دوستو کیا ہے یہ ریپورٹ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلو پرینٹس میں ہوں نریندر اور میں آپ کے لئے لیکھ رہا ہوں اور ایک خاص ریپورٹ جو کجڑی ہویا یا بولیوڈ کے صدی کے ریال میگا سٹار یعنے کے دبنگ خان سلمان خان کی فلم رادے یور موسٹ وانٹیڈ بھائی سے تو دوستو آپ کو تو بتائی ہے کہ رادے یور موسٹ وانٹیڈ بھائی کا لائیو سٹریمنگ ہو چکا ہے OTT پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ دیجٹل پلیٹ فارم پہ اور اس کے ساتھ یہ فلم اوور سیز میں بھی ریلیس کی گئی ہے سینیما گھروں میں اور انڈیا میں بھی اس فلم کو کہیں کہیں پر تھییٹر ملے ہیں اس بات کی جانکاری میں نے آپ کو دی ہے تو بھائی اس فلم کو لے کر نیگٹیوٹی کے بازار ان دنوں اتنا گرم ہے کہ بھائی اس فلم کی نام چرچہ ہم نے کہیں بھی کرتے ہیں تو بھائی اس فلم کو لوگ لگاتار یہی بات ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایک فلاک فلم کیتنی چرچہ کیوں کر رہے ہو تو بھائی ان دنوں اس کے علاوہ کوئی دوسری فلم رلیس ہوئی نہیں تھی میری نظر کے سامنے تو بھائی میں اس فلم کی چرچہ تب تک کرتا رہوں گا جب تک کوئی نئی فلم میرے سامنے نہ آ جائے اور بھائی میں نے آپ لوگوں کو ایک بات کلیر کر دی ہے کہ بھائی نیگٹیو خبروں کو میں ان دنوں آپ لوگوں کے بیچ میں کبھی سپریڈ نہیں کروں گا اچھی خبریں آپ لوگوں کے بیچ میں لے کر رکھاؤں گا پوزیٹیو باتیں کسی بھی سٹار کو لے کر کروں گا تاکہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے بہترین ہو سکے تو دوستو آج رادی اور موسٹ وانڈڈ بھائی کو لے کر ایک پوزیٹیو خبر آئی ہے کہ بھائی یہ فلم سو کروڑ کے منافع میں جا چکی ہے یعنی کہ بھائی اس فلم کو لے کر کئی لوگ اپنی چھاتی پر نہ ہلدی کوٹ رہے تھے کہ بھائی یہ فلم یہ فلم یہ فلم تو بکواس ہے لیکن آج ان لوگوں کے چھاتی پر ساپ لوٹیں گے جب ان کو یہ بات پتا چلے گی کہ بھائی یہ فلم سو کروڑ کا پروفیٹ کما چکی ہے OTT پلیٹ فارم سے تو دوستو یہ چمتکار ہوا کیسے تو دوستو آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا کہ رادی اور موسٹ وانڈڈ کا جتنا جبھی رائٹ تھا اس کو خرید لیا تھا جی سٹوڈیو نے اور وہ جو رائٹ بکا تھا ان بکا تھا دو سو تیس کروڑ میں اور آج اس فلم کو لے کر یہ جانکاری سامنے آئی ہے کہ بھائی اس فلم کا جو ٹوٹل بجٹ تھا میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کہی تھی کہ اس فلم کو بہت جلدی میں ختم کیا گیا ہے اس فلم کو چیپ دیا گیا ہے اس کورونا کال میں مطلق ہی جس طریقے سے اس فلم کو سید سلمان خان سوچے ہو یا پھر پربودیوان سوچے ہو اس فلم کے رائٹر سوچے ہو اس طریقے سے اس فلم کو پورا نہیں کیا گیا تب ہی تو اس فلم کو لے کر یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اس فلم کا جو پروڈکشن کاؤس تھا وہ نبی کروڑ تھا یعنی کہ نبی کروڑ میں یہ فلم پوری طریقے سے بن کر تیار ہو گئی اور اس کے بعد یہ فلم اب تک OTT پلیٹ فارم پر ایک سو نبی کروڑ کا بزنس کما چکی ہے یعنی کہ سو کروڑ کے پروفٹ میں جا چکے ہیں سلمان خان اپنی اس فلم کے مادم سے اور وہیں پر اگر ہم نے بات کریں کہ اس کا جو ٹوٹل رائٹ جو بک جیا تھا دو سو تیس کروڑ میں تو اس کو دیکھا جائے تو اس حساب سے یہ فلم ابھی تک ایک سو چالیس کروڑ کا بزنس کر چکی ہے سلمان خان کے لئے تو بھائی اب آپ کیا کہو گے تو بھائی یہاں پر ایک ہی بات ہم کہیں گے کہ پوزیٹیب چیزیں اگر ہو رہی ہیں نا تو بھائی آپ پوزیٹیب چیزوں کو ہونے دو کیونکہ بھائی اس فلم کو لے کر سلمان خان نے بھی بہت ساری باتیں کہی تھی جو کی پبلک کے فیور میں تھی تو بھائی یہاں پر نیگٹیب باتوں کے لئے کوئی جگہ ابھی ہونی نہیں چاہیے کیونکہ بھائی ابھی جو فیضہ جو ہے وہ نیگٹیب خبروں سے ہی پوری طریقے سے بھری پڑی ہے تو بھائی پوزیٹیب سوچو اچھی سوچ کے ساتھ میں آگے بڑھو برا ہونا خراب ہونا اچھی فلم ہونا برا ہونا یار یہ سب چیزیں اس سمیں بات کرنے میں مجھا آتا نا جب ایک ساتھ دو فلمیں تین فلمیں ریلیز ہوتی ہے وہاں پر کمپیئر کرنے میں مجھا آتا ہے کہ کس فلم کی کہانی اچھی تھی کس فلم کی کہانی بری تھی ان دنوں تو فلمیں ریلیز نہیں ہو پا رہی ہے تو یہاں یہ فلم بھی اچھی ہے اور اس کے ساتھ میں میں ایک ہی بات بولوں گا کہ اس کے بعد جو آنے والی ہے ویب سریز The Family Man کا سیجن 2 وہ بھی بہت اچھی ہے آپ اس کو بھی ضرور دیکھنا اور اس کے ساتھ میں سردار کا گرانٹسن اگر آپ کو نہیں دیکھا ہے تو میں بولوں گا کہ آپ اس فلم کو بھی دیکھیں وہ فلم بھی آپ کا انٹرٹینمنٹ بہت ہی بہترین طریقے سے کر سکتی ہے تو بولیوڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل وارن جیکشن کو لائک سبکرائب کرنا نہ بھولے گا اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دوائیے گا